بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کی طرف آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی چیز شیئر کرنے والی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے لی ہے گندم تو جیسے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے گندم لی تھی تو ہم لوگوں نے بینا دھوپ لگوایا اس کو نا ڈرم میں ڈال دیا دانے اس میں ڈال دیا ڈرم میں تو ہوا یہ کہ وہ سارے دانے خراب ہو گئے ان کو کڑا لگ گیا تو اس بار میں نے کہا یہ غلطی نہیں کرنی تو میں اس کو دھوپ لگوانا جا رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ یہ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ایشو ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسی کون سی چیزیں آپ کریں ان سے آپ کے دانے گندم خراب نہیں ہوگی اور پورا سال ازلی نکال لے گی تو اب مجھے کیا کرنا ہے میں نے اس سب کو باہر دھوپ میں ڈالنا ہے چھت پہ آگئی ہوں میں اب اس کو باہر دھوپ میں ڈال گوں گی تو چلتے ہیں باہر دھوپ میں جی تو ہم اب دھوپ میں آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیز دھوپ ہے بہت گرمی ہے تو ایسی دھوپ ایک یا دو دھوپ لگوالیں تو آپ کے دانے خراب نہیں ہوگے تو اب ہم دانے رکھتے ہیں دھوپ میں ہم دھوپ لگوالیں گے ہم نے سارے دانے دھوپ میں ڈال دی ہیں سارے تو نہیں ہیں آدھے ہم نے دالے ہیں کیونکہ ان سب کو اچھے سے دھوپ لگوانی ہے تو ان کو پھیلا دیں گے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ان کی لیئر لگائیں گے پوری چھتے جتنی دھوپ ہے اچھے سے دھوپ لگ جائے ان کو اس کے بعد پھر ہم ان کو آج لگوائیں گے کل لگوائیں گے اس کے بعد پھر ہم کو ان کو ڈرم میں کنورٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانے زیادہ گندے نہیں ہیں ورنہ گندم بہت زیادہ گندی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صاف ہے اتنی گندی نہیں ہے اور اگر ہم اس کو ایسے ہی ڈال دیں گے تو ہماری جو گندم میں وہ خراب ہو جاتی ہے اب میں اس کو پھلانا شروع کرتی ہوں آہستہ آہستہ جی تو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کو ہم پھلانا شروع کر دیں گے پوری چھت پہ اس کو پھلا دیں گے تاکہ اس کو اچھے سے دھوپ لگ جائے اس سے یہ ہوگا کہ اگر گندم ابھی تازہ تازہ نکلی ہے کھیتوں سے اگر یہ گیلی ہوگی یا کچھ کچھا ہوگا کچھا پانے اس میں ہوگا تو وہ دھوپ لگنے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری جو گندم تھی یہ دیکھیں پھلا دی ہے اب ہم اس کو آج کی دھوپ لگوائیں گے کل کی دھوپ لگوائیں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اس کو دھوپ لگ گی اچھے سے تو پھر ہم اس کو ڈرم میں ڈال دیں گے دھانوں والے ڈرم میں اور اگر نہیں ہوا تو ہم اس کو دو سے تین تین تو مرد ہے اس کو لگوائیں گے اس کو بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اس کو کرنا کیا ہوتا ہے ڈانوں کو بچانے کے لئے ڈانوں کو بچانے کے لئے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں نیم کے پتے جو نیم کے پتے ہوتے ہیں جب آپ ڈرم میں ڈرم دھانوں کو ڈالیں تو ان میں نیم کے پتے تہنیا جو ہیں وہ سبس تہنیا نیم کے پتے اتار کے اس میں پھینک دے اس سے یہ ہوگا کہ کڑواپن تھوڑا آ جائے گا اور اس میں پھر کڑے نہیں لگیں گے اگر آپ وہ گندم میں رکھنے والی گولیاں ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑی دہریلی ہوتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ ڈالیں گے تو دانوں کو دھو کے یوز کرنا پڑتا ہے اگر آپ نیم کے پتے ڈالیں تب ہی دانوں کو دھولیں نہ دھویں تب ہی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نیم کے پتے ڈالتے ہیں تو ان کے کڑواپن سے انٹیبیوٹک ہوتی ہے وہ نیم تو وہ آپ کے دانوں کو خراب نہیں ہونے دیتی ہیں اس کے بعد آپ اپنے ڈرم میں ڈالنے سے پہلے اس کو صاف کر لیں سانیٹائز کر لیں آپ پیٹرول سے اس کو صاف کر لیں اپنے ڈرم کو پھر دانے ڈالیں آپ کے دانے کبھی خراب نہیں ہوں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی شیئر کی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی وہ جو ہے پرابلم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اس سے اگر ہمیں کوئی سلوشن ملا ہے تو دوسروں کو بھی ہیلپپل ہوگا اس سے تو اگر آپ کے دانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں تو آپ کے دانے خراب ہونے سے بچ جائیں گے جی تو ویورز کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے اپنے عدد والوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ